رمضان میں درندے گناہ بخشوانے کے بجائے جہانم کمانے میں مصروف لاہور میں تین افراد کی تیرہ سالہ لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی پولیس کے مطابق ملزم لڑکی کو ورغلا کر شیرکوٹ لائیا پھر دو دوستوں کے ساتھ مل کر درندگی کا نشانہ بنایا مقدمہ درج کر لیا گیا گندم تم نے ہوگائی لیکن اٹھائیں گے ہم تاندلیاں والا میں محنت کی کمائی بچانے کے لیے مضاہمت ملزمان نے نوجوان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا نوجوان نے زمین ٹھیکے پر لے رکھی تھی فصل پکنے پر مالکان اٹھانے پہنچ گئے نوجوان نے روکا تو فائرنگ کر دیا اور فرار ہو گئے عید کے بعد بیٹے کے سر سہرہ سجانے کا خواب پورا نہ ہو سکا کراچی کے علاقے لیاخت آباد میں ڈھکے دی کہ دوران سرکاری کالج کی سابق پرنسپل ڈاکوں کی گولی کا نشانہ بن گئی پروفیسر نسری نے کلوتے بیٹے کی شادی کی خلیداری کر کے واپس آ رہی تھی بچیاں گھر سے گئیں لیکن واپس نہ آ سکیں اسلام آباد کروال کے علاقے میں زیر تعمیر امارت کی تنکی سے لاشے برامت پولس نے پوسٹ مورٹن کے بعد سات سالہ شادی اور آٹھ مہاکی تانیا کی لاشے برسہ کے حوالے کر دی تیز رفتاری کا انجام حادثہ اور پھر موت رحیم یار خان میں سوئی گیس روڈ پر تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا تینوں افراد جہاں بھاق ڈرائیور فرار جہاں کب آباد میں ٹرک اور ٹریکٹر کی ٹکر بھوسے سے بھری ٹرولی الٹ گئی دو افراد نیچے دب کر جہاں بھاق مارا خیال تھا کہ ہم ایف سی کو سارے کوئٹا سے نکال لیں لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے اس دھماکے کی اصل مقاصد جو ہیں پاکستان کے آمن کو تاہہ اوبالہ کرنا ہے کئی دنوں سے چائنہ کے سفیر وہاں ہیں وہ سیف ہیں جب بھی انہوں نے سٹاف کالیج سے ڈرس کیا ہے ابھی بھی وہ اس وقت وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں کوئٹا دھماکہ خودکش تھا ساٹھ سے اسی کلو بارودی مواد استعمال ہوا خیال تھا ایف سی کو کوئٹا سے نکال لیں لیکن اب ایسا نہیں ہوگا بائیس اداروں کو سیکیورٹی ہائی الرٹ کی ہدایت کر دی ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی پریس کانفرنس کہا دھماکہ امن کو تہبالہ کرنے کی سازش تھی سیکیورٹی ادارے دشمن کی سازش کو ناکام بنانے کے لئے تیار ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے حملے کے وقت چینی سفیر ہوتل میں موجود نہیں تھے چینی بارشندوں کا تحفظ ہر صورت میں یقینی بنائیں گے افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے ہمارا مقصد خودمختار جمہوری مستحکم اور خوشحال افغانستان کے حصول میں مدد ہے آرمی چیف کی افغان سفیر سے ملاقات میں بات چیت افغان امن عمل دو طرفہ تابون اور موصر بورڈر منیجمنٹ پر تباہلے خیال کرونا وائرس مزید 98 افراد کی جان لے گیا پانچ ہزار آٹھ سو ستاون نئے کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ دس فیصد سے زائد رہی ایکٹیف کیسز چوراسی ہزار نو سو پینٹیس ہو گئے پنجاب میں سب سے زیادہ چون امواد رہور میں ماسک نہ پہننے والوں کی کرفتاریاں ایسو پیچ کی خلاف پرزی پر پانچ ہزار سے زائد دکان ارسٹرنٹ سیل بہتر لاکھ سے زائد چالان دو سو باتیس مقدمات درج بھارت میں کرونا کا توفان ایک دن میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ تین لاکھ پندرہ ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ دو ہزار ایک سو افراد حلاق نئی دلی کے اسپتالوں میں آکسیجن کی قلت بھیق مانگے قرض لے چونی کرے لیکن آکسیجن کی دستیابی کو یقینی بنائے دلی ہائی کوٹ نے موڈی سرکار کو حکم دے دیا جو پکوڑے بنانے والے آلو ہیں وہ سفید رنگے ہوتے ہیں وہ تقریباً لال آلو سے دس روپے کلو سستے ہیں دس سے بارہ کلو گھیٹ لتا ہے جس میں سے دو تین دن وہ چل جاتے ہیں دس پندرہ کلو پکوڑے نکال لیتے ہیں ناجائز منافع خور ہوشیار سما بتائے گا کیسے ہوتا ہے عوام کی جھے پروار پکوڑے والے ایک کلو پر کتنا کماتے ہیں پیٹرول پمپ والوں کی چوری بھی پکڑی گئی کراچی میں آتا مہنگا کیوں ہوا کسے ملی ناجائز کمائی کی سزا وراثت میں حق چھننے والوں کا بھی ہے انجام برا ہزاروں افراد وراثت میں اپنے پیاروں کا حصہ نہ دے کر جنت سے اپنا حصہ کھو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کو جس کے پاس وسیعت کے لائق کچھ مال ہو یہ جائز نہیں کہ دو شب بھی بغیر اس کے رہے کہ وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو اللہ اکبر نالوال میں زخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑی کاروائی چاول کی مل سے پانچ کروڑ روپے کی گندم برامت بیس ہزار بوریاں تحویل میں لے کر مل سیل کر دی گئی مالک کی گرفتاری کے لیے چھاپے ملک سے غربت کا خاتمہ بڑی کامیابی ہوگی خیبر پختونخواہ میں اکثریت اس لیے ملی کہ لوگوں کی زندگیہ آسان بنائیں آئندہ الیکشن میں بھی تسلسل برقرار رکھیں گے وزیراعظم عمران خان کا ماہیگیروں کو با اختیار بنانے کی تقریب سے خطاب کہا بڑے شہروں کے پھیلاؤں سے مسائل بڑھ رہے ہیں ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کی کوششیں جاری رکھیں گے حکومتی کمیٹی سے نہیں صرف وزیراعظم سے ملاقات کروں گا اور وہ بھی جلد جانگیر ترین کی سیشن کورٹ کے بار میڈیا سے گفتگو کہا ایف آئی آر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ایف آئی اے کا کیس بھی نہیں بنتا جانگیر ترین کی پیشی پر تیس کے قریب ارکان ساتھ آئے زمانت میں پھر تین مئی تک توسیر آمدن سے زائد اساسوں کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی زمانت منظور کر لی پچاس لاکھ کے دو مصل کے جمع کرانے کا حکم عدالت نے نیب سے سوال کیا جو ٹی ٹیز آتی تھی ان کے ذرائع کیا تھے رقم کیک بیکس کی ہے یا کرپشن کی نیب پروسیکیوٹر بھولے پیسے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں نہیں اہل خانہ کے نام پر آئے بعد میں شہباز شریف نے استعمال کیے میں صرف ایک ذات سے معافی مانگتا ہوں پیکر سے کسی اور انسان سے معافی نہیں مانگتا شاہد خاکان عباسی کہا سپیکر کو جوتہ مارنے کی دھمکی پر معافی مانگنے سے انکار اخلاقیات کا لیکچر دینے لگے کہا ملک میں اخلاقی قدریں اور پارلیمان زوال پذیر ہیں وفاقی وزیر عصد عمر نے شاہد خاکان کی جانب سے ان سی او سی بند کرنے کا بیان مسترد کر دیا سارے پاکستان میں ویکسین کا شیڈیول دیا جا چکا ہے اسلام آباد میں موسم کی انگڑائی بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی کے بعد اولے پڑ گئے موصلہ دار بارش سے موسم خوشکبار